بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں رائس مارکٹ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں امراض ملک آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رائس مارکٹ کا اصل مقصد چاولوں کے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا ہے ہم لوگ مختلف ٹاپکس پر مختلف چاولوں کی اخصام پر ایڈنٹفیکشن کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جیسے ہم نے11, français پر ایڈ ویڈیو بنای 11 کی ایڈنٹفیکشن پر ویڈیو موجود ہے اس کے علاوہ 11,21 a. ایک اور 15,09 میں کیا فرق ہوتا ہے اسیز سے ویڈیو موجود ہے سوپر باسمتی کی کیا پہچانا ہے اسشیز پر ویڈیو موجود ہے اورный پر اور hispř، Chenge ہے اس پر ویڈیو موجود ہیں پی کے تین سو چھاسی اور سپری میں کیا فرق ہے اسی پر ویڈیو موجود ہیں آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان انتہائی اہم ہے اس میں یہ دونوں آپس میں ملتی جلتی ورائیٹیز ہیں ان کے درمیان ہم فرق سکھیں گے پی کے تین سو چھاسی اور سی نائن سی نائن ایک ایسی ورائیٹی ہے جو سندھ میں کافی زیادہ کاشت کی جاتی ہے اور جو پی کے تین سو چھاسی یہ پنجاب میں کافی کاشت کی جاتی ہے تو ہم ان دونوں میں فرق دیکھیں گے ان دونوں میں کیا فرق ہے ان کی گرینز میں کیا فرق ہے اور سیمپلز کی مدد سے ہم ان کا معاینہ کریں گے چلیں دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ ساری ویڈیو ہماری پریکٹیکل پر مبنی ہوگی اس میں ہم لوگ تریکٹیکل ہی دیکھیں گے کن دانوں میں پی کے تین سو چھاسی اور سی نائن کے دانوں میں کس طرح سے فرق ہے سی نائن کے کچھ دانے ہمارے سامنے ہیں یہ دیکھیں آگے جو ان کا ان کا جو ٹیل ہے وہ گول ہے جو ان کی ٹیل ہے وہ گول ہے یہ سارے دانے ہم معاینا کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ٹیل ہے وہ گول ہے جبکہ پی کے تین سو چیاسی کی جو ٹیل ہے وہ چونچ والی ہے وہ نوکدار ٹیل ہے یہ ہم سیمپلز میں بھی دیکھیں گے یہ اب بھی ہم تصاویر میں دیکھتے ہیں اس کے سرسان بعد ہم سیمپل میں دیکھیں گے یہ دیکھیں جو پی کئی تین سو چانسی کی جو ٹیل ہے وہ نوک والی ہے جبکہ جو اس کا ہے ہے چونکہ دونوں سائڈوں سے چھوٹا ہے جبکہ سی نائن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ٹیل ہے وہ گول ہونے کے ساتھ ساتھ جو پیچھے کو یہ جاتا ہے تو دونوں سائڈوں سے پھیلتا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سائڈوں سے پھیل رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی دونوں سائڈوں سے پھیل رہا ہے اور یہ بھی دونوں سائڈوں سے پھیل رہا ہے اب پھیلنے کی وجہ سے جو اس کی اس کا ہیڈ ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے یہ ایک میں نشانی ہے جو پی کے 386 اور سی نائن میں فرق واضح کرتی ہے جب ہم اس سیمپلز کو دیکھیں گے تو تب بھی ہمیں یہ پتا چلے گا چلیں اب آپ سیمپلز کی طرف چلت ہیں یہ شاسی کا ایک سمپل ماں اپس پڑھا ہے اس میں بڑے کے لیمی تیل ہے یہ آگے سے ہیں جبکہ público عند ہیڈ ہے وہ بھی زیادہ موٹا نہیں ہے اس کی وجہ یہاں پہ بھی کرو ہے وہ ٹھول ہے یہ یہ کا موٹا نہیں ہے یہ بھی خور کے Pere neunction گھرا کہ اس کاری پی بھی ہے کہ یہ کرو ہے اور یہاں پہ بھی کرو ہے اس کی وجہ hiڈ اتنا موٹا نہیں ہے اور اس کی ٹیل ہے وہ بھی چونچ والی ہے اور تھوڑی سی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے جبکہ سی نائن میں گول ہوتی ہے چلیں اب آپ سی نائن کو بھی سیمپل کی مدد سے دیکھتے ہیں دوستہ یہ سی نائن کا سیمپل ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے یہ اور کریں اس کی آگے سے گول ہے جبکہ پیچھے جاتے ہوئے یہ دونوں سائیڈوں سے موٹا ہوتا ہے یہ آگے سے گول ہے جو اس کی ٹپ ہے جو اس کی ٹیل ہے وہ آگے سے گول ہے جبکہ پیچھے جاتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے یہ پھیلتا جاتا ہے یہ بھی ایک دانہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے سے گول ہے جبکہ دونوں سائیڈوں سے یہ پھیلا ہوا ہے یہ دیکھیں دانے پر اور کریں یہ آگے سے گول ہے جبکہ جاتے ہوئے یہ دونوں سائیڈوں سے پھیلا ہوا ہے اس سے میں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دانے سی نائن کے دانے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے سے گول ہے اور یہ پیچھے سے جاتے ہوئے پھیلا ہوا ہے دوستو چونکہ پیکی تین سو چھاسی زیادہ پنجاب میں کاشت ہوتی ہے اور جو سینائن ہے وہ زیادہ سندھ میں کاشت ہوتی ہے تو اکثر پنجاب کے لوگ سینائن مگواہ کے تو اس کی مکسنگ کرتے ہیں تو اگر آپ کو اس کی اس کا اندازہ ہو جائے گا آپ کس طرح سے اس کو پکڑیں تو آپ فوراں سے پکڑ سکتے ہیں کہ یہ دانا سینائن کا یہ دیکھیں غور کریں آگے سے گول ہے لیکن پیچھے سے جاتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے یہ موٹا ہوتا ہے یہ آگے سے گول ہے پیچھے جاتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے موٹا ہوتا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ گول ہے لیکن پیچھے جاتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے موٹا ہوتا جا رہا ہے اب ہم مزید اگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ سینائن اور پیکی تین سو چھاسی میں کیا فرق ہے یہ دوستو سینائن کا سیلہ ہے میرے سامنے اب یہ غور کریں یہ سی نائن کا دانہ غور کریں آگے سے گول ہے جبکہ پیچھے جاتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے یہ پھیل رہا ہے یہ دیکھیں یہ پھیل رہا ہے دانہ یہ پھیلنے کے وجہ سے جو اس کا ہیڈ ہے وہ کافی بڑا ہوگا اس کا ہیڈ عمومن جب ہم غور کریں تو گیرہ اکیس کے آس پاس نہیں لگ رہا ہوتا ہے لیکن گیرہ اکیس کا ہیڈ زیادہ موٹا ہوتا ہے اس کا ہیڈ تھوڑا کم موٹا تھا لیکن آگے سے گول ہے اس کی لیندھ کم ہوتی ہے گیرہ اکیس سے اس سے صاف فرق پتا چلتا ہے کہ یہ سی نائن ہے دوستو یہ ویڈیو کے اندر ہم ایک اور سیمپل دیکھتے ہیں یہ گیرہ اکیس کا سیمپل ہے یہ غور کریں یہ آگے سے اس کی لیندھ کافی بڑی ہوتی ہے لیندھ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ سی نائن سے کافی مختلف نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کا سی نائن سے معازنہ نہیں کرنا کیونکہ اس کا بلکل آپ کو لیندھ سے اندازہ ہو جائے گا کہ لیندھ جو ہے یہ گیرہ اکیس کی کافی بڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سے بھی دو دانے ایک دوسرے کے بلکل مشابہ نہیں ہوتے ایک وریائٹی کے اندر مجود دو دانے بھی مختلف ہو سکتے ہیں تو وہ بھی دانے آپ آرام سے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ اسی وریائٹی کے دانے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اس کی ہیڈ اور ٹیل سے اب یہ دیکھیں یہ سارے گیرہ اکیس کے دانے ہیں لیکن ان میں سے کوئی دانہ بہت بڑا ہے یہ دیکھیں اس کی لمبائی کافی بڑی ہے اس کی لمبائی چھوٹی ہے اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ہر دانہ اکترہ کا نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہم ایجیل بھی ملوم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ زیادہ دانے لیندھی ہیں یا زیادہ دانے کم لیندھی ہیں دوستر یہ ایک اور سیمپل ہے پی کے دین سو چیاسی کا یہ اور کریں اس کی جو تیل ہے وہ کافی باریک ہے جبکہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ بھی باریک ہے اس کی وجہ کہ دونوں سائیڈوں سے کرو بنتا ہے اور کرو کی وجہ سے یہ دانہ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پی کے تین سو چیاسی کا دانہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم اور کریں یہ دیکھیں یہ دانہ یہ دیکھیں یہ بھی دانہ ہے یعنی اس کی جو چونچ ہے وہ آگے کی طرف بن رہی ہوتی ہے اس چونچ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا اس یہ دیکھیں یہ ٹپ اس کی اس کا ہیڈ بھی دیکھیں دوستو جب ہم نے سیمپل کی مدد سے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ جو سی نائن ہے وہ آگے سے گول ہے جبکہ پیچھے جاتے ہوئے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کی وجہ سے جو اس کا پچھلا حصہ ہوتا ہے یا جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ نسبتا زیادہ پھیلا ہوتا ہے جبکہ پین سو چھے اسی میں کرو ہوتا ہے دونوں سائیڈوں بھی اور آگے سے یہ بلکل باریک ہوتی ہے اور واضح آپ کو فرق پتا چل جاتا ہے لیکن چونکہ سی نائن کو کسی ورائٹی میں مکس کیا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا اس کو نونڈنا ہم مزید ایک دوبارہ سی نائن کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سی نائن کا سیمپل ہمارے سامنے ہے یہ دیکھیں آگے سے گول ہے اور پیچھے سے دونوں سائیڈوں سے پھیلی ہوئی آگے سے گول ہے اور دونوں سائیڈوں سے پھیلی ہوئا ہے یہ اس کا گرین بلکل آرام سے پتا چلتا ہے یہ دیکھیں یہ گول ہے اور دونوں سائیڈوں سے پھیلی ہوئے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ گرین سی نائن کا گرین ہے یہ دیکھیں یہ آگے سے گول ہے اور دونوں سائیڈوں سے پھیلی ہوئے دوستو اس ویڈیو میں ہم نے سی نائن اور پی کے تین سو چیاسی میں فرق واضح کیا اس طرح کی بہت سی ویڈیوز لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے میں کیا فرق ہوتا ہے اس چیز پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس ویڈیو میں کوئی بھی آپ کو مشکل لگے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے مطلق یا چاول کے مطلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو یہ میرا ویڈس ایپ نمبر آپ کی سکرین پہ موجود ہے آپ مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں ویڈس ایپ کریں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کا انصر کر سکوں دوستو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود بیجیں اپنا کام امانداری سے کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں آپ چاول کا کاروبار کرتے ہیں یا نئے سرے سے چاول کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی فیڈ سے مطلق شاپس کے مطلق ڈسٹرویشن کے مطلق یا آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا ویڈس ایپ نمبر آپ کی سکریر پہ موجود ہے آپ میں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ان قریب ہم چاول کی مارکٹنگ پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ چاول کی مارکٹنگ اس طرح سے بہتر اور اچھے پیمانے پر کی جا سکتی ہے دوستو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے حمی و ناصر ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ